اسلام علیکم پیاری ویورس کے آلے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم سے فضل سے خیریت ہی ہے دیکھا آپ لوگوں نے یہ ہمارا انجیر کا درخت ہے ماشاءاللہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ اتنا بڑا ہو گیا اس کو ہم نے صحیح پانی دیا اس دفعہ تو ماشاءاللہ یہ بہت جلدی گروہ کر گیا حالانکہ کئی سالوں کا دس بارہ سالوں کا یہ بڑا نہیں ہو رہا تھا اس کی میں نے کٹنگ کی تو اس طفعہ ماشاءاللہ یہ ہے دیسی انجیر تو یہ اتنا بڑا ہو گیا انجیر کا ذکر قرآن میں ہے تین کے نام سے و تینی و زیتون تین انجیر کو کہتے ہیں نبیوں کے خوراک ہے تو یہ جس گھر میں ہوتا ہے خیر و برکت ہوتی ہے اور جہاں بزرگوں کے قدم ہوتے وہاں خیر و برکت ہوتی ہے لیکن آج کل بزرگوں کی بھی کوئی قدر قیمت نہیں ہے اور ایسے مقدس چیزوں کی بھی کوئی نبس دنیا داری دنیا اور پیسہ دنیا اور پیسہ اور قرآن میں ہے کہ تجھے مال اور اولاد میری یاد سے غافل نہ کر دے اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کا مو دیکھو یہ فتنہ ہے مال اور اولاد فتنہ ہے یہ قرآن میں ہے اور وہی دیکھ رہی ہوں میں کہ جو مخلص ہے اور وہ جو سنسیر ہے اور جو وفادار ہیں ان کو نمبر بلاک کر دیے جاتے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتے ہیں دنیا بھی رشتے جو آگے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بھی لوگ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ بھی لگا وہ بھی کم ہے مال کا حیرس حسد کے مارے لوگ جل بل کے راک ہو چکے ہیں کوئلہ بن چکے ہیں اس کوئلے والے موہ پہ سفیدیاں پھیر پھیر کے تو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اچھا ظاہر کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ آج کل چونکہ میں زیادہ بھی لوگ نہیں دیکھتی تسی کا لیکن اس کبھی کبھی تھوڑا سا اس پہ تھم نیل پہ نظر پڑ جاتی ہے تو بہت گند ہے وائٹی پہ آج کچھ چینلز پہ بہت زیادہ افسوس کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور پیسے دے کے ایک عورت کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے اسلام میں یہ تو نہیں ہے یہ تو کسی بھی مذہب میں نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کو اسی طرح سریعام پیسے دے کے ان کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں انٹرویو لے جاتے ہیں انٹرویو لے دیں والی کو بھی خدا کا خوف نہیں آیا کل کو اسی طرح تمہارا بھی انٹرویو ہوگا قیامت کی دن اور تم سے بھی ایسے ہی سوال پوچھے جائیں گے کہ ثبوت لاؤ تم نے کیا اپنی انکوں سے دیکھا ہے سب کچھ خود بھی گناہگار دوسروں کو بھی گناہگار بنایا ہوئے اپنے پریشتوں کو اپنا گواہ بنا دیا ہے کئی لوگوں کو اپنا گواہ بنا دیا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گواہ بنا دیا ہوئے مرنا تو ہے تو اللہ کو بھی مو دکھانا ہے اور دوسری بات کہ جو لوگ مدینہ رہ کے بھی پاک ہو کے نہ آئے وہ کئی اور سے نہیں پاک ہو سکتے وہ جگہ تو پاکی دلاتی ہے وہاں سے تو گناہوں کی بخششیں ملتے ہیں مکہ مدینہ دو ایسے شہر ہیں کہ جہاں سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے جہاں سے اللہ ملتا ہے جہاں سے نئی پاک ظلم کا عشق ملتا ہے عدب ملتا ہے سچائی ملتی ہے پیار ملتا ہے اخلاص ملتا ہے اسلام کی طریقے ملتے ہیں وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر مند صاف نہ ہو تو اس جانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے اور وہاں رہنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے کوئی دور رہ کے بھی بہت کچھ پا لیتے ہیں کوئی نزدیک رہ کے بیچ میں رہ کے بھی کچھ نہیں پا سکتے ایکو مشرقین بھی تھے نا ادھر ہی رہتے تھے نا اسی سرزمین پہ لیکن عزلی بدبختی ان کے نصیب میں لکھ دی گئی اور جو غریب تھے انسار تھے غریب تھے انہوں نے جب عدب کیا کلمہ پڑا اور ایک انسانیت تھی ان میں تو ان کو اللہ تعالی نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہے اور قیامت تک ان کا چرچہ رہے گا ان کی عزت بنی رہے گی تو عزت تو بنتی ہے مدینہ سے وہاں سے تو ار چیز بانٹی جاتی ہے کوئی خدا کا خوف کرو قرآن میں سورہ حج میں ہے کہ حاجیوں جب تم حج کر بیٹھو تو اپنے حج کی حفاظت کرو کہ جو کام تم لوگ حج سے پہلے کرتے تھے گناہ کرتے تھے اس سے بچو عمرے کا بھی یہی ہے کہ جب تم لوگ عمرہ کر بیٹھو تو یہ میں آپ کو بتخد سے بتا رہی ہوں کہ جب عمرہ کر بیٹھو عمرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر وہ کام نہ کرو جو تم لوگ عمرے سے پہلے کرتے تھے وہی بے پردگی وہی کھلے بال وہی چھوٹے تنگ ترش کپڑے وہی مو کی غلازتیں جاگ کے ساتھ ساتھ غلازتیں بھی اگل رہے ہو اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں بیٹے بیٹیاں کرنے تو بیٹے ہیں وہی آکے تم لوگوں کو ایسا ہی کریں گے یہ دنیا مقافات عمل ہے تم مہربانی کریں کوئی خدا کا خوف کرو اور ستارہ کی جان چھوڑ دو وہ اپنے دنیا میں مگن ہے اس کو سمجھایا ہوا ہے کہ پروانہ کرو ایک کان کے اندر سے بھی نہ گزارو ان لوگوں کی فضول باتیں اپنے کام سے کام لکھو اپنا بی لاغنگ کرو اپنا بزنس چلاو اللہ کی کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی تو تم لوگ لگے رہو اپنے گناہوں کو بڑھاتے رہو ہم سمجھاتے رہیں گے اپنا فرض نباتے رہیں گے تم لوگ یہی کرتے رہو ہم نے تو سمجھا دیا ہے اور دیکھو یہ پتوں کو دیکھو خوراک سہی ملی پانی سہی ملا تو ماشاءاللہ یہ دیکھو پھل پھل گئے اور عدیس پاک میں ہے کہ انجیر کے ہر پتے پی سرائی تین لکھی ہوئی ہے لیکن چونکہ ہمیں وہ زبان نہیں آتی عربی تو ہمیں سمجھ نہیں آرہا اس کی اس میں کہاں لکھا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن بڑے خوبصورت اس کے پتے ہم دیکھیں اللہ کی کاریگری دیکھو یہ اللہ تعالی کی کاریگری ہے ہمیں اللہ نے بنایا ہمارے اوپر بھی ہر چیز اللہ نے صحیح صحیح جگہوں پر فٹ کر کے بنایا ہوا ہے ہر چیز صحیح فٹ جگہ پر لگائی ہوئی ہے تو یہ تو اللہ کی فنکاری ہے کاریگری ہے مصور ہے اللہ سے بڑا بھی کوئی کاریگر ہو سکتا ہے وہ چاہے تو لمحوں میں اس شکل کو بگاڑ کے رکھتے تو چاہے تو خوبصورتی اور عطا کر دے چاہے تو عزت عطا کر دے چاہے تو مال دولت میں برکتیں ڈال دے چاہے تو نصیبوں میں بخت عطا کر دے برکتیں عطا کر دے چاہے تو اچھے نصیبوں کو بگاڑ دے مالک ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے تم لوگ جتنا مرضی بولو جتنا مرضی بول سکتے ہو بولو شیطانوں کے ساتھ مل کے شیطانوں کو خوش کرو رحمان کو نراز کرو ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا انشاءاللہ اور میری سب کیلئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حق میں بہتر کر دے سب کو ہدایت دے اور سب کی دلوں کو جو اینہ نفرتوں سے حسد سے اور کینہ بغض اداوتوں سے پاک کر دے سب کے گھروں میں خوشحالی لائے سب کے بچوں کے نیک نصیب ہو اور میری بین میراش کو اللہ زندگی دے ان کے شور کو زندگی سے یا تندر سے آسانیہ دے اور خیر خیریت رکھے خیر خیریت سے لے کے آئے میری طرف سے سب کو جمعہ بھی مبارک اور اللہ حافظ